رضا ربانی نے سینیٹر رضا ربانی نے بہت ہی وضاحت سے اور اس سے پہلے مشتاق صاحب نے جو بل پر ان کے بہت سیریس تشویش کا باعث بنتا ہے وہ سارے خیالات کا اظہار کیا ہے جسے کوئی انحراف نہیں کر سکتا یہ کہنا کہ کاؤنسل آف کامن انٹریس اور اداروں کا کوئی رول نہیں ہے اور اداروں کی اٹانومی جو ہے جو فرضی اٹانومی ہے جو سٹیٹ بینک بل میں بھی کیا گیا جو نیپرا اور ریگولیٹر اوگرہ جیسے ریگولیٹر کے بارے میں بات کی جاری ہے یہ وہ بل نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے چیمن صاحب یہ کسی ملک میں نہیں ہو رہا کہ آپ ریگولیٹری آثورٹیز کو ڈائریکٹ ریپورٹنگ میں ڈال دیں انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل اداروں سے اور اس وقت بھی جیسے سٹیٹ بینک کا بل آپ نے بلڈ ہوس کیا اس کا کیا اثر ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ فائنانس منسٹری کو اب پتہ بھی نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرضی طور پر یہ اچھی بات ہے اچھی بات دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں جو آج پیٹرل کا مسئلہ ہے جو سب لوگ اس پر بولنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے وہ ادھر ہی سے ہوا ہے اب آپ کے آپ کی ریگولٹری آثورٹیز کو ڈائریکٹ ریپورٹ دی جا رہی ہے تو آئی ایم ایف اصل ایشو یہ ہے ہمیں کہا جا رہے ہیں خود مختار ہیں اور ہونا چاہیے خود مختار بے شک حکومت سے خود مختار ہوں لیکن پاکستان سے خود مختار نہ ہو چیمن صاحب ہو یہ رہ ہے کہ ان کو پاکستان سے خود مختار کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہوتا کسی اور جہاں دیکھیں چیمن صاحب آپ بڑی ٹولرنس سے سن بھی رہیں اور اس میں آپ سے تو بہت ہی سخت استدعا کی گئی ہے دل ہلانے والی کے اس سینٹ کو اس طرح دل ہلانے والی ہم سب کا دیکھیں صوبوں کے حقوق کے ہم زامن ہیں چیمن صاحب ہم صوبوں کے حقوق کے زامن ہیں اور میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ سندھ میں اس وقت تک بہت چیونکہ ہم الیکٹ ہوکے ہیں سندھ سے وہاں کیا ہو رہا ہے چیمن صاحب گیاس کے حوالے سے اور اب اور ہوگا اگر اس طرح کے بلس پاس ہو گئے تو آپ آپ کو پتا ہے کہ عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے کل پرسوں کے فیڈرل سیکریٹری نے دھڑلے سے کہہ کے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم سندھ کو گرمیوں میں بھی گیس نہیں دیں گے سندھ کو ہم گرمیوں میں بھی پندھرہ فیصد ہم سندھ کی گیس کم کرنے والے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے حکومت نے یہ کہا ہے کہ سندھ کی گیس کم ہوگی جس پر فاضل عدالت نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے آئین نہیں پڑھا ہے آپ نے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ نہیں ون ففٹی ایٹ ہی ہے نہیں پڑھا ہے جس میں ویل ہیڈ جس صوبے کا حق ہو جہاں ویل ہیڈ لوکیٹڈ ہو وہ وسیلہ وہاں لوکیٹڈ ہو وہاں پہلے اس کی ضروریات اور ترجیحات پر دی جاتی ہے پرائیورٹی پر دی جاتی ہے پہلے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اس وقت یہ اوپن لی عدالت بر اتنی شاک تھی کہ انہوں نے کنٹیمٹ کا نوٹس ایشو کیا ہے ان کو کہ یہ وفا کی حکومت کر کیا رہی ہے اور سندھ اس وقت چہمین صاحب 65% ملک کا گیس کر رہا ہے جنریٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو اس وقت آدھا بھی نہیں دے رہے ہیں سندھ کے پورے چولے اور یہ سب انڈسٹریلس بھی چولے بند ہیں انڈسٹریلس کھڑے ہیں سراپا اتجاج کہ ہم ملک کا ٹیکس آدھے سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں 70% ٹیکسیشن کمز فرم سندھن کراچی what are they saying 58% تو کراچی دیتا ہے اور آپ ہمارے ساری ساری انڈسٹریلس کے پہیے بند کر رہے ہیں گھروں کے چولے بند کر رہے ہیں دانستہ طور پر تو ہم کیا ان کو کہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریگلٹری آتھارٹی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے بل چینج ہو جائے ڈائریکٹ پاکستان کے انٹرس سب آڈینٹ ہو وہ آئی ایم ایف کو جس طرح سٹیٹ بینک ڈائریکٹ ریپورٹ کرتا ہے وہ حکومت کو اب نہیں ریپورٹ کرتا ہے اور آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں یہاں سب شاہد ہیں گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کا روپیہ کہاں تک پہنچے گا آپ کا پھر ایکسپورٹس کہاں پہنچیں گے امپورٹس کہاں پہنچیں گے اور آپ سے پھر ایکانومی نہیں سملی جائے گی پھر ایم ایف آپ کو اور کرزے لینے کہے گا اور آپ اپنی عوام کو اور مقروض کرو گے اور اس طرح کی پیٹرولیم لیوی پہ پیٹرولیم لیوی ڈالتے جاؤ گے چیمن صاحب یہ بلکل غلط کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی نہیں ڈالیے پیٹرولیم لیوی چار روپے کیا ہوتی ہے کہا گیا تھا اب جو ہوا ہے ایک سو ساٹھ روپے کا پر لیٹر پیٹرول ہو گیا ان کی ریگولٹری آثورٹیز نہیں یہ ماشاءاللہ گل کھلائیں کیونکہ یہ کامن انٹرس سے نہیں رجوع کر رہے عوام کے نمائندوں سے صوبوں سے اکائیوں سے نہیں رجوع کر رہے اور اس طرح کی لیجسلیشن ہم سب پر ایک کاری ضرب لگاتی ہے میری گزارش یہ ہوگی کسی کی دل آزاری نہ ہو میں نہیں سمجھتی کوئی پاکستان ہی یہ چاہے گا کہ اس کے سارے ادارے پاکستان سے اٹانومس ہو جائے اب حکومت سے اٹانومس کر کے کدھر رپورٹ کر رہے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے میں اب صرف آپ سے گزارش کروں گی کہ جو امینمنٹس ہیں کیونکہ رپورٹ آئی ہے ہم نے تو ابھی پڑھی ہے اور میں سمجھتی ہوں میمبرز موجود بھی نہیں تھے زیادہ تر کمیٹیوں کے میمبرز موجود نہیں تھے کل اجلت میں بلائے گئی ہے اور آج یہ پریزنٹ کر کے مجھے آئی انڈسٹینڈ کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہوگا لیکن سینٹ کو آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں کہ سینٹ آف پاکستان دیڈ نوٹ اگری یہ ہم اپنے پر لے لیتے ہیں آپ حکومت اٹھ کے چلے جائے ہم اپنے پر ذمہ داری لیتے ہیں کہ سینٹ آف پاکستان دیڈ نوٹ اگری ہم ابھی بھی پاکستان کی عوام کا تحفظ اپنی اکائیوں کا تحفظ اپنے آئین کا تحفظ کے زامن ہیں اور آپ کہہ دیں آئی ایم ایف لرستی جو بھی لرزے جتنا بھی آپ پر نزلہ برسائے وہ برسانے والے ہیں کیونکہ آپ نے قرضجات کی یہ صورتحال کر دیے اور روپیہ کی یہ صورتحال کر دیے سو کالڈ اٹانومی کر کر کے ساری دنیا میں کیپٹل فلوز سوورین گیرنٹیز بینکس جو ہیں ریزرف بینکس جو ہیں جو سٹیٹ بینک ہے آپ کا وہ کنٹرول کر رہا ہے وہ کم کر رہا ہے کیپٹل فلوز کو مینج کر رہے ہیں نو بینک نو کنٹری گفز ٹوٹل مادر پیدر ازادی ٹو ڈیریکٹلی رپورٹ ٹو ملٹی لائے اور اب بھی اب بھی آپ دیکھ لیں آپ فاتف کی گری لسٹ میں رہیں گے بلکہ ایک آج رپورٹ آئی ہے کہ آپ بلیک میں جا رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا پاکستان کو ہو ہم ان کے مو چڑھانے کے لیے نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی اور گڑے میں گرے کافی ہم اس وقت اندھیری رات دیکھ رہے ہیں تباہی کی تو گزارش یہ کہ اس امینمنٹ کو سٹیڈی ہونے دے پھر سے کمیٹی بھیج دیں ان کو آپ پوٹی ایٹ آرز بھی دینا چاہیں تو دے دیں چیئرن صاحب لیکن ایک سٹیچوٹری ٹائم دے دیں ان کو دو دو منٹس ارام اگر ڈاکٹ ساری تارڈ ساری